بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شعبان یعنی شبِ برات میں کچھ حضرات نماز پڑھتے ہیں یہاں دو نماز کا تذکرہ کروں گا بہت ضروری ہے اس لئے میں اس کو بتا رہا ہوں نمبر ایک صلات الرغائب پڑھتے ہیں نمبر دو قضاء عمری کے نام سے کوئی نماز پڑھتے ہیں یہ دو نماز ہیں میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ یہاں کروں گا اور صاف صاف آپ کو صحیح بات بتاؤں گا نمبر ایک صلات الرغائب یاد رکھیں شریعت میں اس نام سے کوئی نماز نہیں ہے صلات الرغائب سے جو پڑھتے ہیں کوئی چھے رکعت پڑھتے ہیں تو کوئی بارہ رکعت پڑھتے ہیں کوئی آٹھ رکعت ہے کوئی بیس رکعت پڑھتے ہیں کوئی سو رکعت بھی پڑھتے ہیں یاد رکھیں صلات الرغائب کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے یہ سب منگھڑت ہے انسان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے اسلام سے شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یعنی صلات الرغائب کا کوئی ثبوت نہیں ہے جہاں تک نماز پڑھنے کی بات ہے آپ جتنی چاہیں گے اتنی نماز پڑھ سکتے ہیں نفل نماز پڑھیں قضاء نماز پڑھیں جتنی چاہیں پڑھ لیجئے آپ کو وہ اختیار ہے لیکن اس نام سے کوئی نماز نہیں ہے اب دوسری بات کہ قضاء عمری کی نام سے نماز پڑھتے ہیں اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس رات میں نماز پڑھ لیں گے قضاء عمری کی نام سے کوئی چار رکعت پڑھتے ہیں تو کوئی آٹھ رکعت بھی پڑھتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس نماز کو پڑھ لیں گے قضاء عمری کی نام سے جو نماز پڑھتے ہیں تو اب ہماری پوری زندگی میں جتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں وہ ساری معاف ہو جائیں گی یعنی اس نماز کو پڑھنے کے بعد اب وہ قضاء نماز جتنی باقی تھی ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط سوچ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شب برات میں فلان نماز پڑھ لیں گے تو ہماری پوری زندگی کی قضاء نماز معاف ہو جائے گی یہ غلط سوچ ہے اس سوچ کو دور کر دیجئے یعنی ایسی کوئی نماز نہیں ہے کبھی بھی شریعت میں کسی بھی موقع پہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کے پڑھ لینے سے اب عمری قضاء جو نماز آپ کی پوری زندگی پر چھوٹی ہے ان قضاء نماز معاف ہو جائیں گی ان نمازوں کو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی نماز نہیں ہے شریعت میں بہرکیف اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے شریعت کا پابند بنائے پتہ نہیں آج کل جو ہے یوٹیوب پہ اپنی مرضی سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنی اپنی مرضی سے بات لاکر پیش کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں سے اور اس طرح کی باتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین